بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے آتے ہیں تو پہلا جو قویسن پوچھے جاتا ہے قانی اسلام سے کہ اسلام کا پہلا رکن کونس ہے تو پہلا رکن جو ہے وہ شہادت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا پوچھے جاتا ہے کہ دوسرا رکن اسلام کا کونس ہے تو دوسرا رکن اسلام کہہ جی نماز اچھا جی نماز سے لیلٹر کون کونس سے قویسن آتے ہیں پہلا قویسن ہے نماز قصوف تو نماز قصوف کب پڑھی جاتی ہے سورج گرن کے وقت جب سورج گرن ہو سورج لگاؤ اس کے بعد دوسری نماز ہے نماز خصوف نماز خصوف کا پڑھی جاتی ہے یہ چاند گرن کے وقت اور نماز استسکا یہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی بارش کی کمی کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر اپری رحمت نازل کرے اس کے بعد کوئسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کب ادا کی یکم ہجری کو آپ نے ادا کی مسجد نوی کے اندر مدینہ شریف میں اور دوسرا کوئسن نماز جمعہ ادا کی گئی اس کے امام کون تھے تو پہلی نماز جمعہ کے امام تھے حضرت مصب بن عمیر جن کو اسلام کا دائی بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے پہلی نماز جمعہ ادا کروائی تھی اس کے بعد عید نماز کیا ہے فرض ہے سنت ہے واجب ہے کیا ہے تو عید نماز جو ہے یہ واجب ہے اس کے بعد فرض کتنے ہوتے ہیں وضو کے اندر چار ہیں اور سنتیں کتنی ہوتی ہیں چودہ اور ایک اور یہاں سے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ جو وضو ہے یہ کون سی ہجری میں فرض ہوا تو تین ہجری میں اچھا یہ انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا جب نیکس ہم لیکچر جو ڈسکس کریں گے جس کے اندر ایک اور اسلامیت کا لیکچر رہتا ہے اس کے بعد آپ کی اسلامیت کمپلیٹ ہے تو اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے ایک ہجری سے لے کے دس ہجری تک کے واقعات پلاس اس کے اندر خلفائے راشدین 632 اے ڈی سے لے کے کیونکہ نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہو جائے گی 632 میں وہ پیچھے میں نے لیکچر کے اندر آپ کو بتایا پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ٹینی اور آ جائے گا 632 اے ڈی سے لے کے 661 اے ڈی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اس کے اندر ہم یہ نیکس جو لیکچر بنائیں گے آخری لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے تو تین ہجری کے اندر جو وضو ہے یہ فرض ہوا ہے پھر اس کے بعد نماز کب فرض ہوئی تو دس نبوی کو نماز فرض ہوئی اور یہ بھی question کیا جاتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کون سا پوچھا جائے گا تو نماز سے related پوچھا جائے گا پھر وہ کون سی prayer ہے جس کے اندر جو ہے نماز نہیں ہم پڑھتے یعنی ازان نہیں دیتے نماز نہیں ازان نہیں دیتے تو عید الفطر عید الازہا اور فیونرل ہم کیا کرتے ہیں بس عید الفطر اوپر ہی ایک option دکھائی دیا تو ٹک لگا دیا چل آگے نہ پڑھنا ہے نہ کچھ اور یہ ہمیشہ یہ question آیا ہوتا ہے ہر paper کے اندر ہی ہوتا ہے جس میں all of these ہوتا ہے تو اس کا جواب all of these ہے نماز جنازہ عید الفطر اور عید الازہا تینوں کے اندر نہیں ازان دی جاتی پھر جو ہم six additional تکبیر کہتے ہیں وہ کب کہی جاتی ہیں چھے زائد تکبیریں اس سے ہی آپ کو ذہن میں آگیا ہوگا کہ جتنی بھی دونوں جو عیدین کی نمازیں ہیں اس میں یہ فرض کب ہوئی تھی دو اجری کو یہ میں انشاءاللہ سارے آپ کو کروا دوں گا جو وہاں سے بھی دو قویس چناتے ہیں یہ ساری چیزیں کب فرض ہوئی تھی اس کے بعد ہے جو نماز تراوی ہے یہ کیا ہے سنت ہے فرض ہے واجب ہے تو یہ سنت ہے پھر جو کمپلسری نماز ہوتی ہے اس کو فرض نماز کہتے ہیں اس کے بعد تکبیرِ تشریق کب پڑی جاتی ہے عیدل ازہا کے وقت نماز کا فرض ہوئی دس نوی میں اور کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لئے دو لوگوں کا اس کے بعد دو دیفنیشنز ہیں جلسہ اور کومہ جلسہ اور کومہ کیا ہوتا ہے دو سعیدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ اور رکوع کے بعد کچھ دیر کھڑے ہونا قیام کرنا تو یہ واجب بھی ہے اس سے کومہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے حج اور عمرہ کے درمیان کس نماز کا ثواب اس کے برابر ہے حج اور عمرہ کے تو نمازِ اشراق کا اس کے بعد ٹوانٹی سیمن ٹائم یہ ذکر آیا ہے نماز کا قرآن پاک کے نہیں نہیں سوری یہ نہیں ہے ٹوانٹی سیمن ٹائم نہیں ہے وہ تو سات سو دفعہ ہے یہ ہے کہ جو ہم باجمات نماز ادا کرتے ہیں اس کا ثواب ستائیس ٹائم ٹوانٹی سیمن ٹائم زیادہ ہے کس سے جو ہم اکیلے جو وہ ادا کرتے ہیں گھر میں یا اس کے علاوہ مسجد میں بھی اکیلے تو تکبیر جو ہے وہ نمازِ جنازہ کے در کتنی ہیں وہ چار ہیں اور اس کے علاوہ نمازِ ترابی کس کے دور میں پڑی گئی تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں اور سات سو دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے قرآن پاک کے اندر اس کے بعد آ جائیں جی دوسرا رکن اسلام کا تو وہ ہے جی روزہ اب روزہ سے ریلیٹڈ کوئسٹن آتا ہے کہ یہ فرض کب ہوا دو ہجری میں فرض ہوا اس کے بعد رکن جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک شیع کی زکاعت ہے جو ہمارے جسم کی زکاعت ہے وہ روزہ ہے اگر ہم روزی رکھیں گے تو ہماری جو ہے وہ زکاعت یعنی ادا ہو جائے گی اس کے بعد یہ اسلامی منت کا نومہ مہینہ ہے یا اپنے یاد رکھنے ہیں نومہ مہینہ اگر آپ کو روزہ توڑتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا اس کے علاوہ ساٹھ روزہ لگتا رکھنے پڑیں گے تراوی کا مطلب کیا ہوتا ہے فور قویسٹن ہے ریسٹ کیام اس کے یہ مطلب ہوتا ہے اس کے بعد سال کے اندر پانچ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اس کے بعد تینوں اشرہ جو ہیں نہیں ہوتا ہے تنہائی یہ بھی پوچھا گیا ہے اچھے یہ روزہ تیسرا ہے میرے خیال میں چوتھا تو نہیں ہے یہ کر لیں نا اس کو کریکٹ اس کے بعد فانکشن آف فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے کا کیا جو ہے وہ فانکشن ہوتا ہے ویسے اس نے ڈیلی لائف میں پوچھا ہوا ہے تو روزہ ہم کس لیے رکھتے ہیں روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جو ہماری دنیاوی خواہشات ہیں ان سے ہم بچ سکیں ہمارا جو دل ہے وہ ان سے صاف ہو سکے اس کے بعد تیسرا رکھن ہے جی زکاة زکاة بھی دو ہجری میں فرض ہوئی اچھا یہ یہ نا بڑا اہم قویسٹن ہے ایک وہ پوچھتا ہے زکاة فرض کب ہوئی قویسٹن کو گوھر سے سنیے گا دوسرا وہ پوچھتا ہے زکاة کب لینا شروع کی مسلمانوں نے یا کس خلفائد اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو کب زکاة کے اوپر عمل درامت ہوا جس کے لئے وہ ورڈ یوز کرتا ہے implementations on زکاة یہ دو ڈیفرنٹ کوئسٹن ہے اگر فرض کا پوچھتا ہے تو فرض ہوئی تھی دو ہجری میں لیکن جو بقاعدہ طور پر کارٹی کے زکاة یا اس کے اوپر عمل درامت شروع ہوا وہ نو ہجری میں سٹارٹ ہوا تھا یہ اس کو گوھر سے کرنا ہے آپ نے دیکھ کے کہ کون سا اس نے کوئسٹن کیا ہوا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ there is the no difference between زکاة and صلاتیہ یعنی نماز اور زکاة میں کوئی فرق نہیں ہے حضرت ابو بکر نے کہا تھا اور زکاة کا جو ذکر ہے وہ بتیس دفعہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے پھر جو زکاة ہے یہ فرض ہوتی ہے سائبے نساب پہ how many camels render are paid to زکاة یعنی کتنے اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو کتنے ہونے چاہیے کہ آپ کے اوپر زکاة فرض ہو تو تقریباً پانچ اونٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس پھر آپ کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرا question ہے how many goats کتنی goats جو ہیں ان کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے تو وہ چالیس ہیں اسی طرح کتنی بیڑے ہوں شیپ ان کے اوپر زکاة پھر اس کے بعد ہے کتنی بینسے ہونے چاہیے تیس سے چالیس بینسوں کے اوپر زکاة فرض ہوتی ہے یہ والے سارے question پوچھے جاتے ہیں پھر کس نے کہا تھا کہ زکاة is the trigger of Islam who said this تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے one tenth one tenth کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ کی آمدنی ہوتی ہے اس کا one tenth عشر کا مطلب ہوتا ہے لیکن عشر دو طرح کا ہوتا ہے ایک عشر ہوتا ہے جو آپ فصل باہر جا کے بیج دیتے ہیں اور خود جا کے اس کو سنبھالتے نہیں ہیں کوئی بھی اس کے اندر آپ کی مشینری وغیرہ انوالو نہیں ہوتی کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوتا ایک وہ والا عشر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں برانی زمین یعنی وہ آپ کسی بھی desert area میں یا جو ہمارے ٹبے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم اس کو کاشت کر دیتے ہیں اور خود نہیں سنبھالتے تو وہ اللہ کی طرف سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ فصل ہوتی ہے تو اس کا آپ نے دینا ہوتا ہے وان ٹینٹھ بتایا تھا کہ دو طرح کی جو ہم کاشت کرتے ہیں ایک خود جا کے ساری چیزیں کرتے ہیں اس کو جو آرٹیفیشلی کرتے ہیں جس میں ہم فرٹیلائزر وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں پودوں کی پلانٹس کی فصلوں کی وہ ساری ان کو دیتے ہیں لیکن جو برانی ہوتی ہے جو نیچرلی گروہ کرتی ہے تو اس میں آپ کو پتہ ساری چیزیں اللہ پاک کی رحمت سے ہی ہوتی ہیں جس میں بارش ہوتی ہے پھر اس کے بعد فصل ہوتی ہے تو ان دونوں کا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو برانی ہوتی ہے جس کے ہم دیکھ بال نہیں کرتے بارش کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ پاک کی ذات کے اوپر کے ویسے تو ہر چیز ہی ہوتی ہے لیکن وہ والی جو فصل ہوتی ہے اس کی ہم دیکھ بال نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈیزرٹ ایریا میں ہوتی ہے تو اس کا جو اشر ہوتا ہے وہ وان ٹینٹ ہوتا ہے اور جو خود جا کے ہم کارش کرتے ہیں اس کا وان ٹوانٹیت ہوتا ہے یعنی اس کا بیس ماہ سو ہوتا ہے اس کے بعد زکاة کا ذکر بتیس دفعہ ہے پھر ہم زکاة کن سے نہیں لے سکتے اپنے پیرنٹ سے ہزبنٹ سے وائف سے اور چلڈرن سے کسی سے بھی نہیں لے سکتے پھر اس کے بعد حاج کا مطلب کیا ہوتا ہے حاج کا مطلب ہوتا ہے انڈینٹ یعنی کہ زیارت کرنا یا زیارت کا رادہ کرنا حاج فرض کب ہوا تھا نو ہجری کو اور فرسٹ حاج پرفارم یا آفرڈ بھی نو ہجری کو ہی کیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہجری کو کیا تھا اور کیوں کیا تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پوری ایکسپلینیشن ایک ویڈیو کے اندر کیا ہے میرے خیال میں وہ پہلی تھی اس کے بعد آپ نے چار عمرے ادا کیا ہیں یہ بھی پوچھے جاتا ہے اور ایک حاج ادا کیا ہے عمرے کب کب کیا ہیں چھے ہجری کو سات کو آٹھ کو اور دس کو اس کے بعد ہے حج کی تین ٹائپس ہیں حج افراد حج قرآن اور حج تماتل تو یہ آل آف دیزز کا ٹھیک جو آنسر ہے اس کے بعد ہے نمبر آف جمرات ان حج تو تین ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر حج کا ذکر ہے یوم افرہ کو حج کا دن بھی کہا جاتا ہے اور جو رمائی جمرات ہیں ترونگ آف پیبلز جو پتھر پھینکتے ہیں ہم اسی کو یہ آپ کو پتھر رمائی کہتے ہیں جو شیطان کو کنکریہ مارے جاتے ہیں وہ کب کب ہوتے ہیں دس دل حج کو گیارہ کو بارہ کو اور تیرہ کو تو یہ اس کا آل آف دیز ٹھیک جواب ہے کون سی دو نمازیں ہیں جن کو ہم مزدلفہ میں نوز الحاج کو کٹھی ادا کرتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی دو نمازیں ہیں یہ پوچھا جاتا ہے پہلا جو خانہ کعبہ کا سٹیکچر تھا وہ کس نے دمیر کروایا تھا حضرت آدم نے تو وہ دونوں آپ کی قربانیاں مانگتا ہے وہ حاج ہے پھر حاج کے ٹائم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے زبا کیے تھے تو سکسٹی تھری آپ کو پتا ہے حضور کی ایج بھی سکسٹی تھری ہے اور سکسٹی تھری آپ نے اونٹ زبا کیے تھے ویسے سو لے کے حضور گئے تھے باقی کے جو سنتیس بچتے ہیں میرے خیال میں سو میں سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبا کیے تھے اس کے بعد ہے what to read while entering حرم شریف جب اب حرم شریف کے اندر انٹر ہو رہے ہوتے ہیں میرا گلہ خراب اس وجہ سے کوئی نہ جلدی جلدی کر رہا ہوں تو کچھ ہی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو حاجی سہبان ہوتے ہیں جب وہ حرم شریف میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہجرِ اسود جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں بوسہ دیتے ہیں یہ پوچھا جاتا ہے صحیح صفہ اور مروہ کے درمیان جو چکر حاجی لگاتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں یومِ نہار کب جوہ وہ کس دن کو کہتے ہیں حاجی کے کون سے دن کو تو دے آف سیکریفائس کو یومِ نہار بھی کہا جاتا ہے پھر کتنے چکر لگاتے ہیں صفہ اور مروہ کے درمیان حاجی تو وہ صحیح جسے ہم اوپر کہہ چکے ہیں تو سیون چکر جوہاں لگاتے ہیں وقوفِ عرفہ جو حاجی کا رکنِ آزم ہے سب سے بڑا جو رکن ہے وہ وقوفِ عرفہ ہے تو حاج کے اندر تین فرض ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے پھر وہ کوسٹن کرتا ہے کہ عمرہ اور حاج میں کیا ڈیفرنس ہے حاج آپ سال میں صرف ایک دفعہ کر سکتے ہیں سیون ٹو تھرٹین زلحاج سات سے تیرہ زلحاج کو عمرہ آپ سال میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے مبرود کیا ہوتا ہے وہ حاج جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے کی جائے کسی دکھاوے کے لئے نہیں کی جائے اسے حج مبرود کہتے ہیں اس کے بعد ہے درکانز آف حاج آر سٹے ایٹ ارفات اینڈ توافِ کعبہ اس کو جو ارکان آف حاج کہتے ہیں توافِ زیارت کیا چیز ہے تو آفر تواف بٹوین ٹین تو ٹویلتھ زلحاج توافِ زیارت کہتے ہیں دس سے بارہ زلحاج کو جو ہم تواف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور توافِ ودا اب دیکھیں ودا سے ہے الودا یعنی جو لاسٹ ہوتا ہے آخر پہ ہوتا ہے کسی کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو لاسٹ تواف جو ہوتا ہے اس جگہ کو چھوڑنے کا یعنی حضور کے شہر کو چھوڑنے کا حضور کے ملک کو چھوڑنے کا تو وہ توافِ ودا ہوتا ہے ان حج پیبلز آر کلیکٹڈ فرام مزلفہ سے وہ ہم کٹھے کرتے ہیں پتھر بغیرہ ہجرِ اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک سٹون بیسیکل اس کا کلر جو تھا وہ وائٹ ہی تھا یہ دو کسٹن پوچھے جاتے ہیں ہجرِ اسود کا مطلب کیا ہے اور اس کا ایکچول کلر کیا تھا وہ وائٹ تھا اور بلیک سٹون اس کو کہتے ہیں جو رمائی ہے حج کے دران وہ مناہ میں ہم کرتے ہیں رمائی جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں حج جی دیورنگ حج پلیسے مگر اچھا جی کون سی وہ جگہ ہے جس جگہ پہ مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں ادا کٹھی کی جاتے ہیں اوپر بیان کر چکے ہیں مظلفہ کے اندر اور مظلفہ کہاں پہ ہے مناہ اور رفات میں ہے تو یہ آپ کا چوتھا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے پانچمہ انشاءاللہ ہوگا جو خلفائی راشدین ہے ان کے اوپر اور ایک اجری سے لے کے دس اجری تک کے واقعات اور اسی طرح آپ کی اسلامیات کمپلیٹ ہو جائے گی اس کا انشاءاللہ ہم ایک ٹیسٹ رکھیں گے ٹیسٹ کے بعد ہم نیکس جو ہمارا سبجیکٹ ہے ہسٹری کا اس کو سٹارٹ کریں گے ٹیسٹ رکھیں 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 گے موسیقا 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 موسیقا